اب درمیان میں ایک واقعہ آتا ہے سرکار کے وسط مثال کے وقت مثال کے بعد سقیفہ بن اسادہ کا واقعہ ہمساں سقیفہ بن اسادہ کا واقعہ اور اس واقعے کو یہ بڑی بدبختی سے بیان کرتی اپنے اندر کی خواست کے لحاظ سے بیان کرتی اب اس میں یہ واقعہ سرکار کا مثال ہوں گیا مثال کے بعد ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ خلافت کے لیے امارت کے لیے صحابہ اقرام جمع ہوئی خلیفہ ملتقب کیا جا ہے خلیفہ مقرر کیا جا ہے اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کیوں وہ یہ ادراز کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی رسول اللہ کا بیساد ہوئے تدفین نہیں ہوئی اور ان کو پہلے پڑھ دی خلافت بے بسلسلہ لے دیا گیا خلیفہ چھوڑی گیا یعنی کہ صحابہ کے لحاظ سے جو بدبختی ان کے اپنے ذہنوں میں اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو ابھی ایسا معاملہ اب اس وقت حضرت صحابہ اقرام جمعہ یعنی مجمعین یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں اکٹے ہوئے اس کی انشاءاللہ کا بزاہت کریں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکائیت والم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تھا کہ جب دو ہوں بندے سفر پر روانہ ہو یا کسی کام کے لیے مکلے دو ہوں تو دو میں سے ایک امیر ہو جائے تین ہوں تو پھر ایک امیر ہو جائے چار ہوں تو ایک امیر ہو جائے منکہ اپنے لیے کسی کو امیر مقرر کر دیا جائے اور اس کی اتباع میں اپنا وقت گزارا جائے یہ سرکار نمت کے لیے اعلان فرمایا اور اس لیے صحابہ اقرام جمعہ یعنی مجمعین اکٹھے ہوئے کہ معاملہ قریب علیہ السلام کی امت کو خلیفہ کے بغیر کا چھوڑا جائے کوئی ذمہ دار مقرر ہو جائے جو اس نظام کو لے کے آگے بڑھنے والا اس وقت سے صحابہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اب اس فقام پر صحابہ انسار کہہ رہے کہ ہماری طرف سے امیر ہو معاجین کہہ رہے کہ ہماری طرف سے امیر ہو اس فقام پر حضرت سعید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے ایک فرمان قریش کیا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو امام ہیں وہ قریش میں سے ہونا چاہے سارے کی سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے صحابہ نے اس پہ اجماع کر دیا اور صحابہ وہاں پہ راضی ہو گئے صدیق اکبر کی خلافت منتخب بقاعدہ تیبائی عمر فاروق کی عثمان غلی کی اور حضرت علی درمولہ وجوکریم نے بھی اس کو تسلیم کر دیا اب اگر دیکھئے کہ خلافت بلائق بمانہ خلافت اعلان ہوا ہوتا تو حضرت علی وہاں پہ اپنی دلیل پیش کرتے کہ سرکار نے جب میرے لئے خلافت کا اعلان کر دیا ہے تو آپ کو کون ہوتے ہو خلیفہ کے دیا انتخاب کرنے بات لیکن وہاں پہ چونکہ خلافت کا اعلان ہوا ہی نہیں تھا اس یہ تمہار سے وہ نہیں کوئی اپنی طرف سے دلیل پیش نہیں کی کوفہ کی جامعہ وسط کے اندر آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کرماللہ وجوکریم فرمایے صلاح کہ خلافت آپ کا حق تھا تو آپ نے کہیں اور کیوں جانے دی آپ سے پوچھا خلافت آپ کا حق تھا تو کہیں اور کیوں جانے دی آپ نے فرمایا خلافت اگر ہمارا حق ہوتا تو ہم لڑھیں بھی لے لیتے ہم لڑھیں بھی لے لیتے اگر خلافت ہمارا حق ہوتا لیکن رسول اکریم علیہ السلام کا وصال یکدم نہیں ہوا نہ ہی آپ شہید کیے گئے بلکہ آپ کچھ عرصہ و مرز میں رہے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر رسول اللہ نے ہمارے لیے امام مقرر کیا جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا ہم نے اس کو بھی دنیا کا امام بنایا یہ حضرت یعنی کے نمکہ اللہ وکر یہ یعنی کہ خلافت کے لحاظ سے وہ عملہ کہ ایسا یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے تحیم ہڑ لیا اور اس کے لحاظ سے بقاعدہ کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے آن جی محبت اعلی بیت محبت اعلی بیت محبت اعلی بیت اس کے اعتبار سے مبارک بات کے سلسلے اور عید عدیر کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے یہ یادرک کیے گا اگر مثال کے طور پر صرف مبارک بات کا معاملہ ہو صرف مبارک بات کا معاملہ یہ بھی مصحاب ہے لیکن اس سے بھی منع کیا جائے گا کیوں منع کیا جائے گا کہ اگر ایک بندہ اپنی عقیدت میں اس راپے چل پڑا تو وہ چلتے 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 عقیدت میں آگر بھی بڑھتا جائے گا اور پھر وہ معاملہ جا کے پکڑ لے گا جب اس دردر میں پس جائے گا جو دردر پھٹو ماں سے دکھر دے نہیں دے اس کے اعتبار سے اس کو اس معاملہ میں رکھا جائے گا جو معاملہ ان کی شان کے لائق ہے اور وہ معاملہ جا ہے شان محبوبیت ان کی ماں پہ کسی چیز کا اعلان تھا شان محبوبیت کا ان کے بددگار ہونے کا اعلان تھا محبوب ہونے کا اعلان تھا